کورونا وائرس کی دوسری لہر کا سامنا کر رہے بھارت میں روز لاکھوں لوگ اس جان لیوہ وائرس سے سنکرمت ہو رہے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں دم توڑ رہے ہیں اس مشکل وقت میں دنیا بھر سے بھارت کو مدد بھی مل رہی ہے ایسے میں آسٹریلیای کرکیٹرز نے بھارت کو آرثیق مدد دینے کے ساتھ ہی لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش بھی کی ہے آسٹریلیا کے مہان پورو سلامی بلے باز میتھیو ہیڈن نے کورونا سے جنگ لڑ رہے بھارت کے لوگوں کے لیے ایک بلاغ لکھا ہے میتھیو ہیڈن نے اپنے بلاغ میں گدھ پترکاریتہ کے لیے دنیا بھر کے میڈیا کی کھیچائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اطولیہ بھارت سممان کا حق دار ہے ساتھ ہی انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں سے اس مشکل گھڑی میں بھارت کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے ہیڈن نے اس بلاغ میں لکھا ہے کہ بھارت مہاماری کی دوسری لہر کی چپیٹ میں ہے بھارت اس وائرس سے بری طرح سے جوج رہا ہے اور ایسے میں دنیا بھر کا میڈیا ایک سو چالیس کروڑ آبادی کے اس دیش کی برائی اور آلوچنا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اتنی بڑی آبادی تک کسی یوجنا کو پہنچانا ہی اپنے آپ میں بڑی چنوٹی ہے جبکہ یہ مہاماری کا دور ہے میں پچھلے ایک دشک سے بھارت جا رہا ہوں اور دیش کے زیادہ تر حصوں میں گھوم چکا ہوں خاص طور پر تمیل نادو جسے میں اپنا آدھیاتمک گھر مانتا ہوں اتنے ویوید اور وشال دیش کو چلانے کا ذمہ جن نیتاؤں اور سرکاری ادھکاریوں کو سوپا گیا ہے ان کے لیے میرے من میں ہمیشہ بڑا سممان رہا ہے میتھیو ہیڈن نے آگے کہا کہ میں بھارت میں جہاں بھی گیا وہاں لوگوں نے مجھے بڑا پیار دیا اس کے لیے میں ہمیشہ ان کا کرزدار رہوں گا میں بڑے گروہ اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بیتے کچھ سالوں میں بھارت کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سمیں نہ صرف دکھ میں بلکہ بھارت کے لیے جو خراب لکھا جا رہا ہے اس کے لیے میرا دل رو رہا ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ بھارت کے لیے ایسا لکھ رہے ہیں ان میں سے شاید ہی کسی نے اس دیش اور یہاں کے لوگوں کی چنوٹیوں کو سمجھا ہوگا ایسے سمیں میں جب دنیا بھارت کے لیے دروازے بند کر رہی ہے اور سرکار کو لطاڑ رہی ہے میں نے بھارت میں رہتے ہوئے اپنے وچار ساجہ کرنے کے بارے میں سوچا جسے ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ شاید نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہیڈن کے اس بلوگ کو جانے مانے ادھیوکپتی آنند مہندرہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ایسا کرکیٹر جس کا دل اپنے اونچے قد سے بھی بڑا ہے ہم دردی اور آپ کے پیار کے لیے دھنیا واد دوست پسند کرتے ہیں وہ مہندر سنگھ دھونی کے ساتھ چین نئی سوپر کنگ IPL ٹیم میں کھیل چکے ہیں اور حال ہی میں وہ IPL 2021 کے دوران سٹار سپورٹس کے کومنٹری پینل میں بھی شامل تھے اس خبر پر اپنی رائے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ٹی وی نائن بھارت ورش نیجیٹل پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر